السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب؟ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رمضان کی بہتی بیسٹ ریسی پی جو کہ پورے رمضان آپ کو کام آئے کی جو کہ ہے شیزوان سوس یہ مارکٹ جیسے ہوتل میں بنتا ہے اسی طریقے سے بن کے ریڈی ہوگا اچھلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لے لیے ہے سو کرام جتنے جو لائل میرچے ہوتے ہیں سوکھے اسے بیچ میں سے کٹ کر کے اس کی سیڈ سارے نکال دینا ہے اور اسے منیم آدھے گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھکوتے رکھنا ہے سیڈ نکالنا بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو تیکھا پھنے وہ کم ہو جائے گا 1 3rd cup بارک چوب کی آوہ 1 3rd cup بارک چوب کی آوہ 1 3rd cup بارک چوب کی آوہ لہسون کڑائی لے لیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے اسے میں ریسپی میں ایڈ پھڑے گا پھڑے گا چھٹنی سے ایک دو میں دل پہ ایک بارک چوب کی آوہ سے ایڈ کر لیں ایڈ کر لینا ہے 4 ایڈ سٹار فول یہ ریسپی کی اس کے بعد اس کے بعد ایڈ کریں گے لہسون چوب کی آوہ تو ایڈ کریں گے اور جانتے ہیں ایک بہت اچھی طریقے سے بھونے گیس کی فلیم ہماری ہائی ہوگی اور کنٹیننس چلاتے رہے ایدرک لیسون کو اچھے سے بھوننا اتنا کیس کا کلر ہلکا ہلکا سا براؤن ہو جائے یہ چٹینیاں ہیں شیزوان چٹینی وہ جیسے ڈہابے اور ریسٹران میں آپ کو سرف کی جاتی ہے اسی طریقے کی برنے کی اس کے بعد جو ہم نے مرچیاں بھیکوتی رکھی تھی انہیں پیس لیے پیستے سامیں آپ دھیان رکھی کہ پانی زیادہ ایڈنا گرے کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب وہ پکنے لگے گی تب اس کے چھیٹے بہت اڑیں گے تو پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی اسے پیسے چاہے تو بات میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ پکاتے سامیں پانی لیکن پیستے سامیں بلکل بھی ایڈنا کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہو چکی ہے لیسون ہلکی ہلکی سی سنیری تو اب ہم نے اس میں ایڈ کی ہے دھنی کی جو ڈنٹل ہوتی ہے وہ ون تھرڈ کپ ہے مین ریسپی میں اس میں جاتی ہے سیلری لیکن ہمارے پاس آویلیبل نہیں تھی تو ہم دھنی کی ڈنٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اچھے سے ہو چکی ہے بھون چکی ہے ہماری ادرگ اور لہسون اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جو ہم نے مرچی پیسی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک پیسٹ ہے مرچی کا میں نے زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اسے جتنا ضرورت ہو کا اتنا ہی پانی ایڈ کریں اب اچھی طریقے سے اسے بھون لینا ہے ہمیں سٹارٹ میں ہم اس لئے پانی نہیں ایڈ کرتے کیونکہ اب جب ہم مرچی ایڈ کریں گے کڑائی میں تو اگر پانی زیادہ ایڈ کیا ہوگا تو بہت زیادہ چھیتے ہوڑتے ہیں اس لئے کم پانی میں پیس کے پہلے اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے لگ بک پانچ سے سات میٹ کے لئے ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے مرچی کو بھون لینا ضروری ہے اور اس میں نہ ہی ہم کوئی کلر ایڈ کریں گے ریڈ کلر فوڈ کلر کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے بہت ہی اچھا رنگ آئے گا آپ کی شیز بان چٹنی کا اس کے بعد جتنا بھی جو مکسر کرینڈر میں بج گیا تھا اس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اچھی طریقے سے اسے ساف کر کے وہ پانی سارا ہی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو چھیٹیں نہیں اڑیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور میرچی کو بھونتے جانا ہے لگ بک اس میں پانی چلا جائے گا پھولی ریسیپی میں 2 کپ بڑے 2 بڑے کپ جتنا پانی ایڈ کرنا ہے اور جتنا ہم پانی ایڈ کریں گے اتنا ہمیں اسے ڈرائی بھی کرنا ضروری ہے یہ ریسپی ہمیں ہائی فلیم پر ہی رکھنی ہے جب تک کہ ہمارے مسائل اچھی طریقے سے بھوننا جائے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی اٹ کرتے جا رہی ہوں ٹوٹل اس ریسپی کو پکنے کے لیے مطلب پوری چٹمی ریڈی ہونے کے لیے 20 منٹ جائے گے 20 سے 25 منٹ اب اس کے بعد اس میں اٹ کر لینا ہے یہ ہے چائنیز سالٹ اگر آپ یہ سکیپ کرنا چاہے تو آپ اس کی جگہ پر اٹ کر سکتے ہیں دو بڑے کیوب چیکن کے چیکن میکی کیوب جو آتی ہے وہ اٹ کر لے اس کے بعد ایک چمچ بڑا میں نے اس میں اٹ کیا ہے شوکر اور نمک بھی اٹ کیا تھا میں نے اور اس کے بعد اپنے تیکھے پن کے اکورڈنگ آپ اس میں اٹ جیس کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک چمچ جتنا اٹ کیا ہے ریڈ چیلی سوس ایک چمچ سویا سوس اس میں شوئے سو ساب ایک سے ڈیر چمچ اٹ کر سکتے ہیں مٹو کچپ اٹ کیا ہے ایدہ کب چھتنا اس میں دوبارہ سا پانی اٹ کر لیا اور سبھی کو مکس کر لیں گے جتنے بھی مسائلے میں اٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اپنے چھلیے کر سکتے ہیں ریڈ چلی ہم نے ایڈ کی ہے سیڈ نکال کے اس کی وجہ سے کہ آپ کی جو میرے چٹنی وہ زیادہ تیکی نہیں ہوگی تو اس میں اب آپ ایڈ کرنا ہے گرین چلی کا پیسٹ ایک سے دو چمچ گرین چلی کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اور انہیں بھی اچھی طریقے سے بھول لینا ہے اب ایڈ کر لیں گے دیڑ چمچ جتنا وینیکر ہٹائی کے لیے اور اسے دوبارہ سے بھولتے رہنا ہے اب ہماری گیس کی فلیم جو ہوگی وہ لو ہو جائے گے اب اس کے بار لاس میں ایڈ کر لیا ہے ہم نے وائٹ پیپر پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہوں تو آپ کالے مرچو کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے دوبارہ سے پکاتے رہیں گے لگ بک اسے پکتے پکتے پندرہ سے بیس میٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مرچی کا کلر بھی ڈاگ ہو گیا ہے سارا ہی جتنا آئل ہم نے ایڈ کیا تھا وہ س رہے تو اسے الگ سے نکال کر دوسری ریسی پیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ چیلی آئل بن کے بھی آپ کا ریڈ ہو چکا ہے تو یہ لگ بک ایک کلو جتنی چٹنی میری بن کے ریڈ ہوئی تھی اب اسے سٹور کر سکتے ہیں ایک سے دیڑ مہینے کے آرام سے اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ